اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر انیلی کمار ہے میں کنسلٹنٹ سیکیارٹریس ہوں جس کو ماہر نفسیات بھی کہا جاتا ہے میری ڈگری کے متعلق میں نے سپیشلائزیشن کیا ہے جس کو ایف سی بی ایس کہتے ہیں سیکیارٹری میں میں جنا میڈیکل ڈینٹل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر اور ڈپارٹمنٹ کا انچارج کے طور پر سرویسز دے رہا ہوں اس کے علاوہ میں اگزیکٹیو میمبر ہوں پاکستان اسوسییشن فور منٹل ہیلت ایک انجیو ہے جو بہت ساروں سے منٹل ہیلت آویرنیس پر کام کر رہی ہے اور میں پاکستان سیکیارٹرک سوسیٹی کا میمبر ہوں دوہزار سترہ میں میں ینگ سیکیارٹرس کا ایوارڈ چید چکا ہوں دوہ پاکستان میں جو ڈبلیو پی اے کے پلیٹ فون سے ابو دیبی میں دوہزار سترہ میں منقر ہوا تھا سیکیارٹری میں میرا پچھلے دس سال کا ایکسپیرنس ہے جس میں ہم مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں جس میں ڈپریشن جس کو جاسیت کی بیماری کہتے ہیں انزائیٹی اختلاج گھبرات بیجینی خوف کی گھپیت پریشانی تناؤ شیزوفینیا، بائپولر ڈیسورڈر، او سیڈی جس کو خیالات کا تسلط و تقرار عمل کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے مسئلی مسائل ہیں جس کو ہم انڈل کر رہے ہوتے ہیں جس میں انسان کے جو ریلیشنشپ پروپلم ہوتے ہیں جس میں میرائیٹری کونفلکٹ ہیں اور ایسی دیگر نفسیاتی بیماریاں جو کافی ٹائم تک تو تشخیصی نہیں ہوتی ہیں جس وجہ سے مریض مختلف ڈاکٹر کے پاس پہنچ رہے ہیں جیسے ڈپریشن میں زیادہ درجہ سرکت درد کے ساتھ مریض جا رہے ہیں جس کے پاس جا رہے ہیں بہت سارے ٹیس کرانے کے پاس ان کو اسی بیماری نہیں نکل رہی ہوتی اور دوسری علامتیں جس کو گبراہت دل کی ترکندیز ہو جانا خوف کچھ ہو جائے گا تو یہ مریض کارڈیولوجس کے پاس جلے جاتے ہیں جہاں پر ان کی ایسی جی ایکو یا ایڈی ٹیگ بھی اکھرائی جاتے ہیں لیکن کوئی ایسی بیماری ہوتی نہیں ہے سوائے سٹریس اور انزائیٹی کی یا ایسے مریض دوسری علامتیں جس کو سائکوسومیٹک یا میڈی کے لیے انیسپلینڈ کہہ رہے ہیں جس جو علامتیں تو ہوتی ہیں لیکن انڈرلنگ کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی ہے جو زیادہ در اس میں کامل جو علامتیں ہوتی ہیں پیٹ سے متعلق ہوتی ہیں جس میں بیچینی ہے اور بدعزمی ہے پیٹ میں درد کی شکایت کے ساتھ یہ ایسٹ و ایڈیولوجس کے پاس چلے جاتے ہیں بہت سارے ٹیسٹ کرانے کے پاس یا اسمٹومیٹک ٹیٹ کیا جاتا ہے جس میں وہ وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں جو کہ اس کو اسیس کیا جاتا ہے کہ وہ اسٹریس تو ان کا وہیں رہتا ہے ہم ورکشاف کندک کرارہ ہوتے ہیں مختلف دکٹوں کے لیے اور اسٹوڈنٹ کے لیے جس میں اسٹریس منیجمنٹ ہے انگر منیجمنٹ ہے کانفلیکٹ ریزولیوشن ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ایسی علامتیں ہی جو ہر ایج میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اسٹریس ہو جاتا ہے جیسے بڑے پوڑوں کے مسئلے جس میں ڈیمنشا ہے ڈیلیریم ہے اور بچوں کے نفسیاتی مسائل جو ہیں زہنی مسائلیں وہ تھوڑے پیچیدہ ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ سر کے درد پیٹ کے درد پیٹ کے درد پیٹھ کر رہے ہوتے ہیں اسکول نہیں جاتے ہیں اور جنڈر ریٹیڈ ڈیشوز ہیں جس میں مردوں کی اپنے سیکشل ہوتے ہیں اور ان سے ریلیٹڈ کافی مسئلے مسائل ہیں جس وجہ سے وہ ان پروبلم میں جا رہی ہوتے ہیں لیکن ان چیزوں کے صحیح طریقے سے اقاسی اور آگا ہی نہیں ہو پاتی ہے آپ دیکھیں کہ مختلف نشاور چیزوں میں جو مریض مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کی بھی صحیح سے نشاندہ ہی نہیں ہو پاتی تو ایسے پیشنٹ کی بھی ہم ہلپ کر رہے ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے جیسے ریابیلیٹیشن پروگرام ہے ڈیٹوکسیفیکیشن پروگرام ہے کاؤنسلنگ ہے گروپ ترابیز ہیں مختلف طریقے ہیں جس سے وہ ہم ان کی آگاہی کرتے ہیں رنمائی کرتے ہیں کہ وہ مریض نشے چھوڑ کے اپنی زندگی میں واپس آج ہیں ڈیپریشن انزائیٹی بھی ایک بیماری ہے جس کو بہت زیادہ برا سمجھا جاتا ہے ہماری سوسائیٹی میں سٹکمہ بہت ہے کہ یہ مریض ہمارے پاس آنی پاتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ آج کل تو کافی ایرونیس آ چکی ہے کہ مریض ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو لمبے عرصے تک کم سے کم دو ہفتے یا اف سے زیادہ اگر پریشانی ٹینشن کسی کے وجہ سے چل رہے ہیں تو آپ دیر نہ کریں پروفیشنل ہیلپ لے یا آپ کے ایرد لیرد آپ کے دو ہر سب کے رشتہ دار اگر اس ڈیپریشن انزائیٹی میں مبتلا ہے تو آپ ان کا علاج کر رہے ہیں ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہ بیماری اگر لمبی ہو جاتی ہے تو پٹو روش کل ہوتا ہے علاج کرنا جتنا جلدی آپ اس جیس کی نشاندہی کریں گے جتنا جلدی سیکرٹس کے پاس آئیں گے تو اس کی تشکیز ہو پائے گی اس کے دیر مسئلہ وسائل کو سمجھا جائے گا اور مریض خود اپنی ہیلپ بھی کر بائے گا موسیقی